اللہ اللہ وحدہو لا شریک لہ ونشہد انہ سیدنا محمدًا عبدہو ورسولہ ارسلہو بالہدہ ودین الحق لیوظہرہو علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوًا لکم فاحذروهم و ان تعفو و تصفہو و تغفر فان اللہ غفور رحیم وقال عزوجل الرجال قوامون علی النسائی بما فضل اللہ بعضهم الاباد و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بی بما حافظ اللہ محترم دروہ دوستو عزیزو اور بھائیو پچھلے کئی اجتماعات سے ہم اسلام کے معاشرت نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے اسلام کا نظام مساوات سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے نسلیں اور قبیلیں بنائے تمہارے تعارف کے لیے تاکہ تم پہچانے جاؤ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یقیناً تم میں سے اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے پھر ہم نے والدین کے حقوق کا متعلق کیا اور پھر میاں بیوی کی جو حیثیت اللہ تعالی نے متعین کی ہے اور اس میں جو بنیادی ہدایات دی ہیں ان کا ہم نے متعلق کیا اسی کے سلسلے میں آج میں اس اصولی ہدایت پر ذرا تفصیل کے ساتھ اور زیادہ زمین پر اتر کر آپ حضرات سے گفتو کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو وہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے جس کے لئے میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالی نے انسان کا وجود سلس سے بنایا ہے اور انسان کے اندر ہر سل میں ایک سل وال ہوتی ہے ایک پروٹوپلانز ہوتا ہے اور ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر ڈی این اے آر این اے کے بنے ہوئے کچھ دھاگے کی طرح کی سٹرکچرز ہوتے ہیں کہ جو عام خردبین میں بھی نظر نہیں آتے صرف الیکٹرون میکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں جنہیں کروموسومز کہتے ہیں کروموسومز کی حیثیت کسی بھی لیونگ بینگ کے سوفٹ ویئر کی ہے کہ جو نظر نہیں آتا لیکن اصل فنکشن جو ہے وہ سوفٹ ویئر ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ سوفٹ ویئر کسی بھی کمپیوٹر میں ڈال دیں تو وہ کمپیوٹر اس کے مطابق کام کرتا ہے ان کروموسومز کے اعتبار سے جو سائنس دانوں نے ایک وضع کی ہے اسطلع کہ عورت کے تمام کے تمام سیلز میں سارے کے سارے کروموسومز ایکس نیچر کے ہوتے ہیں لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک کروموسوم وائی ہوتا ہے یعنی اس سے مختلف ہوتا ہے اور ہر انسان کے اندر کروموسومز کے تئیس جوڑے ہوتے ہیں پیرز ہوتے ہیں اور اس طرح چھالیس کروموسومز ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر لیکن انسان کے جسم میں سیلز کتنے ہیں اس کا بھی اندازہ ہمیں ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا کہ ایک سیل میں مرد اور عورت کا فرق صرف ایک بٹا چھالیس ہے لیکن چونکہ انسانی جسم میں ٹوینٹی ایٹ تھوزنڈ نہیں بلینز نہیں بلینز نہیں ٹوینٹی ایٹ ٹریلینز سیلز ہوتے ہیں اب ایک بڑا چھالیس کو ذرا آپ ضرب دے کے دیکھیں ٹوینٹی ایٹ ٹریلینز کے ساتھ تو ایک بہت بڑی فگر جو ہے وہ سامنے آئے گی جس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اور عورت ہاں بہت سے اعتبارات سے ایک جیسے دکھتے ہیں یعنی ان کا ہارڈویر جو ہے وہ بہت سے اعتبارات سے سیملر ہے یعنی اگر ہارڈویر کے اعتبار سے آپ فرق ڈھونڈنا چاہیں تو شاید پورے جسم کے اوپر وہ فرق جو ہے وہ پانچ پرسنٹ بھی سے زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سوفویر کے اعتبار سے فرق دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا فرق ہے اور یہ فرق ظاہر ہے کہ اپنا رول لازمان ادا کرے گا تو بس تفصیل میں جائے بغیر ایک موٹا سا حساب جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت دو آئیڈنٹیکل وجود نہیں ہیں اب میں اپنے وجود کو جانتا ہوں اپنے جذبات کو سمجھتا ہوں اپنے خیالات کو جانتا ہوں میرے اندر کیا خیالات جنم دے رہے ہیں یا جنم لے رہے ہیں اور کیا جذبات میرے اندر ابر رہے ہیں ان کو میں ذرا غور کروں تو سمجھ سکتا ہوں لیکن ایک عورت کے اندر کیا جذبات ہیں کیا احساسات ہیں کیا اس کی نیچر ہے اس کا کم سے کم ہم مردوں میں سے کسی کوئی ایکسپیریس نہیں ہے یعنی یا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایک ہفتے کے لیے دس دن کے لیے مہینے بھر کے لیے عورت بنا کے تجربہ کرایا ہو پھر تو ہم بڑی تجربے کی بنیاد پر بات کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہر کام میں حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ نہیں تھا کہ مردوں کو عورت ہونے کا تجربہ کروایا جائے اور عورتوں کو مرد ہونے کا تجربہ کرائے جائے اسی میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت نہیں ہوتا لیکن ہمارے دین نے اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان نے ان کی روشنی میں سوچ کر وضع کر لیا ہے کہ اس نے کیسے دوسرے فریق کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس میں آپ کو یہ اشارے مل جائے گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ احادیث جب کمپائل ہوئی تو اس میں انسانی ذہن جو ہے وہ کارفرما ہوا اور جو عواب باندے گئے وہ عام طور پر نماز روضہ حج زکاة کے اعتبار سے باندے گئے یعنی سب سے پہلا باب جو ہے وہ اکثر حدیثی کتب میں نماز کا باب ہے نماز کتاب کتاب السلات اس کو کہتے ہیں اس کے نیچے پھر مختلف ہیڈنگز جائے ہیں ان کو عواب کہا جاتا ہے فلان چیز کا باب فلان چیز کا باب فلان چیز کا باب اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں انہیں پوچھا کیوں تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ لانتان کرتی ہو اور اپنے شہروں کی بے حد ناشکریہ ہو اور پھر انہیں پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا کہ دین اور عقل میں ناقص ہو پھر انہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ ہر ماہ تمہیں کچھ دن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور تمہیں روزہ قضاء کرنا پڑتا ہے اب اس حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الحیض میں یعنی جو مہواری کا عورتوں کے ایام کا باغ ہے اس میں رکھا ہے لہذا عام طور پر یہ جو بڑے لطیف مضامین ہیں ان کے حدیث کے اندر باب نہیں باندے گئے بلکہ دوسرے ابواب کے تحت جو حدیث آ رہی ہیں انہی کے اندر یہ چیزیں جہے میں مل جاتی ہیں لیکن بارہ ملتا سب کچھ ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ آپ سب کی طرح مجھے بھی عورت ہونے کو کوئی تجربہ نہیں ہے لہذا اگزیکٹلی عورت کے جذبات کیا ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن قرآن مجید میں سے جو کچھ یا حدیث میں سے مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ ہنگامہ ہوگا بڑا زلزلہ آئے گا تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہوریبل شہ ہے جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی وَتَدَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اس خورر و خوف کی وجہ سے وَتَرَنْ نَاسَا سُكَارَا اب تم لوگوں کے نشے کی حالت میں دیکھو گے وَمَا هُمْ بِسُكَارَا حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد اصل میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا اب یہاں عورت کی دو بیان کی ہیں کیفیات تہلی کہ اپنے بچے کو دودھ پنانا بھول جائے گی اصل میں عورت کا سب سے نمائی جذبہ اور سب سے سٹرونگ جذبہ جو ہے وہ مامتہ کا جذبہ ہے اور اس کا سمبل کیا ہے چائلڈ کیر کہ عورت جو ہے وہ نورملی کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی اس کی کیر کرتی ہے جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مغرب جہاں آج سے بہت پہلے سے مساواتِ مرد و زن کا ایک رواج جو ہے اور مرد بھی کام کرتے ہیں اور عورتیں بھی کام کرتے ہیں اولاد میاں بی بی دونوں کی مشترک ہے دونوں اپنے کام پہ جاتے ہیں مرد جب اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو اس کو بال بچے یاد نہیں رہتے اپنے اس کام میں مصروف ہو جاتا ہے پوری لگن کے ساتھ کرتا ہے جبکہ عورت کسی بھی کام میں لگی ہوئی ہو اسے اپنے بچے نہیں بھولتے اسے دو منٹ کی فراغت ملے گی تو بی بی سٹر سے یا جو بھی گھر میں بچے کی دیکھ بال کر رہی ہے خاتون اس کو کال کر کے ضرور پوچھے گی اس کو نیپی چینج کیے اس کو شاور دیا اس کو دودھ پلایا بغیرہ بغیرہ تو یہ قرآن مجید سے اشارات ہمیں مل جاتے ہیں اور یہ جو فرمایا کہ وطرہ ناسا سکارہ اپنوں لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گئے یہاں اس سے مراد مرد دیے جائیں تو مرد کی سب سے بڑی خوبی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ناقص والاقل کے مقابلے میں وہ سٹرونگ اقل والا ہے مکمل اقل والا ہے اور اقل کی جو مفہوم اصل میں ہے وہ کیا ہے کہ جذبات ورسز اقل انسان کی مومنٹ جذبے کی بنیاد پر ہوتی ہے اگر انسان میں جذبہ نہ ہو تو اسے کتنا ہی لبھائے کوئی چیز لوجیکلی ثابت ہو جائے کہ یہ کام کرنے کا ہے لیکن جب تک جذبہ نہیں ہوگا وہ یہ کام اٹھ کے کر نہیں سکتا اور اقل کیا ہے اقل باندنے کو کہتے ہیں اقل انسان کی وہ فیکلٹی ہے جس سے وہ اپنے جذبات کو بانتا ہے تو بنیادی فرق کیا ہے مرد اور عورت کے درمیان کہ عورت اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے بے ٹوک بے روک اسے غصہ آ جائے تو پھر وہ لانتان کرتی چلی جاتی ہے جیسا کہ حضور صاحب نے فرمایا اور اگر وہ کسی کی محبت میں گریفتار ہو جائے تو پھر وہاں بھی وہ اس کے اندر بریک نہیں ہوتی تو میں اب آپ حضرات سے مخاطب ہوں مردوں سے اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ ایک مشکل مسئلہ ہے یعنی عورتوں کو ہینڈل کرنا اور عورتوں کو کارامت بنانا اللہ تعالی نے بڑی کمال کی چیز بنائی ہے بشرت ہے کہ ہم اس کو صحیح رخ پر ڈال سکیں اب ان کو صحیح رخ پر کیسے ڈالنا ہے کیسے انہیں ہینڈل کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے احادیث جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ جب یہ زبان کھول لے تو پھر یہ اس پر بریک نہیں ہے جب اس کے اندر کوئی جذبہ ابر آئے تو پھر اس کے اندر اس پر اس کی ایکسپریشن پر کوئی کنٹرول نہیں ہے مرد کے اندر بھی جذبات ہیں لیکن مرد کو اللہ تعالی نے اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے پر ایک کنٹرول عطا کیا ہے جیسا کہ وہ آیت قرآن مجید کی میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں سورہ آل عمران کے آیت نمبر چودہ زجنا لناسی حب الشہواتی من النسائی والبنینہ والقناتر المقنطراتی من الزہب والفضتی والخیل المصومتی والانعام والحر ذالکہ مطاع الحیات الدنیا لوگوں کے لئے پرکشش بنائی گئیں ان کی خواہشات کی محبتیں اب جلسٹ آ رہی ہے سامنے محبتوں کی ان میں سر فرس کیا ہے من النساء عورتوں سے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں انناس لوگوں سے مراد مرد ہیں اور اگر آپ مردوں کی ایکٹیویٹیز کا اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کوئی پروفائل بنائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آرڈر یہاں پر ہے اسی آرڈر میں آپ جہاں مردوں کی ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کریں گے مرد کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز جہاں ہیں وہ ومن اورینٹڈ ہوتی ہیں لیکن چونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اقل اطا کی ہے لہٰذا اس کو ایکسپریس کرنے میں وہ کنٹرول رکھتا ہے یعنی ہمیں ایسی ہر شخص اپنا جائزہ لے تو کسی مرد سے گفتو کرتے ہوئے اور کسی عورت سے گفتو کرتے ہوئے his feelings are never ever the same فرق ہوتا ہے لیکن انسان اس پر ایک کنٹرول رکھتا ہے لہٰذا یعنی یہ اقل جب بگڑ جائے تو یہ چالاکی اور مکاری کی شکل استیار کرتی ہے لہذا مرد نے عورت کو بے افکوب بنایا اپنی اس خواہش کے لیے یہ بات اسے سمجھانے کی کوشش کی جو one way are the other اس کے پلے پڑ گئی کہ یہ دیندار لوگ جو ہیں یہ اسے قید کرنا چاہتے ہیں گھر میں لہذا میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ آ جاؤں حالانکہ عورت کبھی مرد کے شانہ بشانہ نہیں آ سکتی آ بھی جائے تو مرد مقابلتا اس کے شانہ بشانہ نہیں آتا اللہ تعالی نے جو بنیادی دو کام اس کے ذمہ لگائے ہیں اولاد کو پروڈیوز کرنا اور ان کی بنیادی نورشمنٹ یہ دونوں کام مرد نہیں کر سکتا خواہ وہ جتنا مرضی موڈن ہو جائے اور جتنا مرضی مسابات کا قائل ہو جائے نہ تو وہ پیگنٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نو مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں پروڈیوز کرتا رہے اس کے پاس وہ میشنری نہیں ہے اس کے پاس وہ ہارمونز ہی نہیں ہے اس کے پاس بچے دانی ہی نہیں ہے یعنی اگر وہ چاہے بھی صحیح تو وہ عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا سکتا ویر ایز اللہ تعالی نے مرد کے ذمہ معاشی جدو جہود لگائی تھی یعنی گھر کو فائنانس کرنا اور گھر کو منیج کرنا یعنی اللہ تعالی نے مرد کے ذمہ لگایا تھا مرد ان دونوں کاموں میں عورت کو اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے اس کے حصے کا کام تو نہیں کرتا لیکن اپنے حصے کا کام اس سے بھی لینا شروع کرتا ہے اور وہ یعنی جذبات میں آ کر اپنا نفع و نقصان سمجھے بغیر ایکسپلائٹ ہوتی ہے اور سمجھتی یہ ہے کہ شاید وہ آزاد ہو گئی ہے سمجھتی یہ ہے کہ شاید اس نے بہت کمال کر لیا بہت کچھ گین کر لیا حالانکہ مرد نے اس کا استحصال بھی کیا معاشی اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو اس کی خواہش تھی کہ عورت جو ہے اس کے گرد و نوا میں موجود رہے اور وہ اس سے مختلف لیولز پر انجوائے کرتا رہے دین نے اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو جو تعلیمات دی تھی ان کا خلاصہ اگر میں عرض کروں تو وہ یہ تھا کہ اے دین اسلام کے ماننے والی ہو جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی کپڑا مکان اور عزت و عبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں بھی شریک نہ کر لے اس وقت تک اس کو سمائل بھی پاس نہ کر لے ٹھیک ہے نا اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے وہ سمائل کے جو اللہ تعالی نے مرد کے لیے کی تھی اس کے شوہر کے لیے کی تھی عورت جو ہے وہ اپنی کم اقلی میں اپنے شوہر کو تو کاتنے کو دورتی ہے لیکن باقی سب لوگوں کے سامنے وہ بڑی خوش اخلاق بڑی مینر ہرد مندہ اس کی تعریف کر رہا ہوگا اس کے اخلاق کی اس کی گفتگو کی اس کی ڈیلنگ کی لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ جہاں بھی اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے میں نے تو اس کے بعد یعنی کچھ لوگوں نے مجھ سے ضرور آ کر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے ابھی پچھلے ہی ماہ بار میں خطاب کا موقع ملا تو ایک سی زائد وقالہ ایک بڑے بدرگ وکیل جو ہے وہ میرے پاس آئے انہیں کہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر تم درگزر کرو گے چچم پوشی کرو گے رماف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا مربان ہے نے کہا جی ان کی بکواس پر سبر اگر آ جائے تو پھر کیا وہ انہیں تو زبان سے کھلکا اظہار کر دیا لیکن ہم عام لوگ جہاں اس کا اظہار نہیں کرتے لیکن بہرحال اندر سے کیفیت سب کی ایسی ہے کموبیش اللہ ما شاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ملکہ دے دے یا خاص اس پر احسان ہو کوئی ایسی نیک بخت جہاں اس کے گھر میں آ جائے جو خود اس بات کو سمجھتی ہو کہ اس کا اصل کردار کیا ہے اس نے کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے بہرحال اس وقت ہے وہ آپ میرے مخاطب ہیں اگرچہ ویڈیو کے ذریعے سے خواتین بھی اس کو دیکھ سکیں گی لیکن بہرحال اس میں اصل ایڈریس جو ہے وہ مردوں ہی سے میرے آج کی گفتگو کا کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے یعنی اس میں ظاہر ہے کہ یہاں قرآن مجید میں سے پڑھا احادیث میں سے پڑھا لیکن اس میں جو پریکٹیکل آسپیکٹ تھے وہ بہرحال لوگوں سے سیکھے اور اپنے تجربے سے سیکھے جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ عورت ناقص العقل ہے اور بچوں کی طرح ہے علیوی مینلز کیا تھا کہ جب بھی عورت مس بیہیو کرے تو آپ اللہ کے رسول کے اس فرمان کو یاد کریں کہ یہ ناقص العقل ہے بچوں کی طرح ہے تو انشاءاللہ آپ کو غصہ جاتا رہے گا بچہ جو ہے وہ آپ کی اٹینشن لینے کے لیے بعض اوقات آپ سے کوئی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے عورت بھی کموں بیش جو ہے وہ یہی چاہتی ہے اگر آپ جو ہیں بہت مصروف آدمی ہیں اور گھر میں بھی آپ اپنے بزنس کو یا اپنے آفیس کو دیکھتے رہتے ہیں یا اس میں مشبول رہتے ہیں یا گھر آکر بھی اپنے کام سے آکر بھی آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو عورت جو ہے وہ اس کو محسوس کرتی ہے اگرچہ وہ اتنی اقل مند نہیں ہے کہ واضح الفاظ میں وہ آپ کو بتا سکے کہ اس کو آپ سے اثر شکایت کیا ہے اب آپ کی اٹینشن لینے کے لیے بعض اوقات وہ کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ آپ سے چھیڑتی ہے جس سے آپ کو غصہ آئے اور آپ اس سے لڑنے لگیں اور بہرحال اس کا کام تو ہو گیا کہ آپ اس کے ساتھ انگیج ہو گئے ایک کام تو یہ کیا کیجئے کہ بجائے اس کی پیچ پر جا کے کھیلنے کے اپنی پیچ جہاں وقتاً سرکتاً بچھاتے رہا کیجئے تاکہ آپ جہاں اس کو اپنی پیچ پر کھلا سکیں یعنی آپ کے پہلے ذہن میں ہو کہ میں نے ایشو چھیڑنا ہے جس پر آکے وہ لڑے گی کچھ گول بلارہ کرے گی لیکن چونکہ آپ کے اپنے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا کہ آپ نے خود وہ بات چھیڑی ہے لہٰذا آپ کو غصہ نہیں آئے گا اگرچہ امکان اس کا ہے کہ اس کے باوجود کے بعد آپ ہی نے شروع کی ہو آپ جہاں وہ غصے میں آ جائیں اور غصے میں آ جائیں گے تو پھر کام یہ ہے وہ خراب ہوتا ہے یعنی زیادہ آرگومنٹس ہو جائیں پھر اس میں بات اس بات میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایک تلوار رکھی ہوئی ہے جس کا نام تلاق ہے اور اگر یہ تلوار جو ہے وہ چلا دے تو اسے گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے گھر کیا ہے آپ ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ بھی ایک نئی شادی کر سکتے ہیں تلاق کے بعد آپ کی بیوی بھی ایک اور شادی کر سکتی ہے لیکن بچے تلاق کی صورت میں میاں بیوی کی الہدگی کی صورت میں میاں بیوی کی دوری کی صورت میں اصل میں سفر کون کرتے ہیں وہ بچے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مرد بنایا ہے ہمیں مرد بنایا ہے تو اصل جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ یہ کہ ہم واقعہ تن مرد بن کر دکھائیں اور مردانگی جو ہے وہ صرف گالیاں نکالنے کا یا مارنے کا نام نہیں ہے مینجر گھر کا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا ہے تو ہمیں مینجمنٹ کی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لاکر اپنا گھر جو ہے وہ چلانا چاہیے آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنس کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھی جاگ پر ہیں مینجریل جاگ پر ہیں اور آپ خوب جانتے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے وہ صرف ڈانٹ ڈپڑڈ سے نہیں ہوتی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ سٹیک اینڈ کیلٹ کے ساتھ جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ذرا کچھ سختی بھی کرتے ہیں اور عام طور پر آپ نرمی دکھاتے ہیں تو آپ کا ورکر جو ہے وہ آپ کا سب آڈینیٹ جو ہے وہ بہترین پروڈکشن آپ کو دیتا ہے آپ صرف نرم ہو جائیں تو بھی وہ اچھا کام نہیں کرتا اور آپ بہت زیادہ سخت ہو جائیں تو بھی وہ اچھی پروڈکشن آپ کو نہیں دیتا اب دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلائیں تو بڑی اچھی پروڈکشن جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے یہی معاملہ جو ہے وہ گھر میں اہم طرین معاملہ اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں کام کب کرنے کے ہیں یہ ہے اصل میں فیصلہ کہ یہ مومنٹ جو ہے یہ ڈانٹنے کی مومنٹ ہے یا یہ مومنٹ جو ہے یہ پیار سے سمجھانے کی پیار کرنے کی یا اگنور کرنے کی مومنٹ ہے اگر آپ نے یہ فیصلہ صحیح کر کے اس پر عمل درامل کر دیا تو انشاءاللہ آپ کا گھر آپ کے لئے جنت سے کم نہیں ہوگا جنت تو بہارہ جنت ہے محاورے میں کہہ رہا ہوں جنت کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت جیسا آرام اور سکون وہ کسی اور جگہ ہرگز ہرگز آپ کو نہیں مل سکتا تو جنت تو نہیں ہوگی لیکن اردو محاورے میں جیسے کہتے ہیں کہ جنت سے کم نہیں میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انتہائی سکون گھر میں ملے گا اس میں وہ بنیادی سبق پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالی نے ایک جذباتی مخلوق پیدا کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد لکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی پیداوار ہے پسلی جو ہے وہ یوں ہوتی ہے ٹیڑی پیچھے سے شروع ہو کر اور پھر یوں گھوم کر ادھر آتی ہے اور اس کے مزاج میں اللہ تعالی نے ٹیڑ رکھا ہے اس کے کیا کیا مقاصد ہیں وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے لیکن بھارا کچھ ہمپل بھی ریویل ہوتے ہیں کہ جذباتیت یہ کیا ہے یہ ٹیڑ ہے عقل جو ہے وہ درہا سیدھی ہوتی ہے تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمیہ کہ یہ پسلی کی پیداوار ہے اس میں ٹیڑ ہے اگر اس کو تم زبردستی سیدہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے اس کی لچک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی پسلی جو ہے اس کو اللہ تعالی نے لچکدار بھی بنایا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا سینہ جو ہے وہ پھولتا ہے جب ہم باہر نکالتے ہیں تو پھر وہ سکڑتا ہے تو یہ وہ ساری کی ساری لچک جو ہے پھولتا اللہ نے پسلیوں میں رکھی ہے اسی لچک سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے گھر کو جنت کا ایک باغیچہ بنا سکتے ہیں اگر ہم سنسبل ہی اس کو اس کے مطابق ایکٹ کریں تو ہمارے ایک وہ نیوارک میں ایک بزرگ ہیں ہمارے ڈاکٹر سارمہ صاحب کی قضم بھی لگتے ہیں رشتے میں ان کی ہممور بھی ہیں تو نیوارک میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو انہی کے ہاں ڈاکٹر سارمہ کبھی قیام ہوتا تھا میرا بھی اس کے بعد بھی جب گیا ہوں تو انہی ہی کیا قیام ہوا ہے تو ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ایک مرتبہ مجھے وہ لے کر گئے جمعہ کے لیے نیویارک سے باہر کسی سبب میں جمعہ پڑھ کے ایک صاحب کے ہاں کھانے کی دعوت تھی کھانا کھایا انہوں نے بھی سب نے اس کے بعد وہ کارپیٹ پر ہی لیٹ گئے اور آدھا گھنٹہ خوب خراتے لیتے رہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ بس میں چلوں میں کہتے ہیں کہتے ہیں نیویارک میں کہتے ہیں آپ کی آنکھیں تو نین سے بڑی ہوئی ہیں ڈرائیو کیسے کریں گے میں کہتے ہیں وہ طریقہ مجھے آتا ہے میں کہتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے کہتے ہیں میں بیگم سے ایسا ٹوپٹ چھیڑوں گا کہ وہ مجھ سے لڑنے لگے یوں میری نین اڑ جائے گی بڑا آسان سا فرمولہ ہے کہ آپ اپنی پچھ پر لاکہ کھلائیں ٹھیک ہے نا اور آپ کی توجہ جائے وہ بھی اس کی طرف ہو جائے اور نین بھی اڑ جائے اور وہ جو عورت کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جہاں اس سے گفتو کریں بیٹھیں اور اس کو وقت دیں اس کو اٹینڈ کریں وہ بھی پورا ہو گیا اب دیکھیں کمپیرزن کیجئے اگر وہ کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہو اور وہ وہاں گاڑی میں بیٹھ کے مدرسس ہو جائیں تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوا دونوں طرف سے ایسا کرنے سے کیا ہو گیا مقصد پورا ہو گیا اور پھر انہیں ایک دفعہ وہ دکھایا بھی صحیح مجھے ڈیمسٹریٹ بھی کیا تو وہ ایک بزرگ ہیں یعنی پوری فیملی کے سب سے بڑے بزرگ جائیں وہ نیو یورک کے اندر وہی ہیں تو ان کے اللہ تعالی نے یعنی بڑا گھر دیا ہوا ہے اللہ تعالی کا فضل ہے مالی اعتبار سے بھی وہ سٹرونگ ہیں تو ان کے بیسمنٹ میں تقریباً ایک کمرہ جو ہے وہ سوٹ کیسز سے بڑا ہوا ہے میں نے کہا یہ کیا چیز ہے کہتے ہیں بھائی سب لوگ جب پاکستان جاتے ہیں بال بچوں کے ساتھ تو ہر پیسنجر کو دو سوٹ کیس جائیں وہ الاؤڈ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے گھر میں جگہ نہیں ہوتی تو وہ یہاں رکھ جاتے ہیں پھر ان کے گھر میں کومبینیشن لاک ہے باہر تو وہ تقریباً پوری فیملی کو اس کا کومبینیشن معلوم ہے یعنی میں بھی جب جاتا ہوں تو وہ مجھے بھی کومبینیشن کا پتا ہوتا ہے تو میں کہیں جاؤں مسجد نواز بڑھنے کے لئے وہ ساتھ نہ ہوں تو میں خود ہی وہ کھول کے آ سکتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ باقی جو عزیز و قارب ہیں ان کو بھی سب اجازت ہے کوئی آئے دروازہ کھولے کچن میں کوئی ہو نہ ہو گھر میں موجود کچن میں کھانے کی چیز پڑی وہ کھا جائے اور برطن صاف کر کے رکھ کے چلا جائے تو اس پر کوئی اعتراض جو ہے وہ انہیں نہیں ہے اور سب لوگ الحمدللہ وہ چچا کے گھر سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے آ کر لے کے جاتے ہیں اسی طرح ان کے ہاں گاڑیاں بھی اچھی گاڑیاں بھی ہیں ایک آدھ زائد بھی کھڑی ہے اور پھر ہر قسم کا سامان جو ہے وہ ان کے پاس ہے باربیو کا سامان کوئیلے انگیٹی اور سلاکھیں وغیرہ وہ بھی سب کچھ ہے تو ان کی اہلیہ کے بتیجے ان کے بھانجے اور دوسرے جو اچھ نوجوان تھے فیملیز والے وہ کئی پکنک کے لیے گئے اور پکنک کے لیے گئے تو رات کو آ کر تھکے ہوئے آئے اور ڈرائیو میں ہی وہ ڈرائیو وے کے اندر ہی وہ سامان پھینک کر چلے گئے اب صبح فجر کی نماز کے بعد جب ان کی اہلیہ اٹھی انہیں دیکھا کہ راستے میں سامان چھوڑ گئے ہیں تو انہوں نے بولنا شروع کیا ان کے خلاف کیا مزاک بنایا ہوا انہوں نے لے جاتے ہیں سامان اور صحیح جگہ سے رکھ کر بھی نہیں جاتے ایسا ایسا چھپ کر کے سنتے رہے بیٹھے کچھ نہیں بولے کچھ دیر کے بعد لنکوش آئی فرمائی اور کہنے لگے کہ اصل میں جب کوئی پاکستان سے آتا ہے تو آپ اس کو اتنی محبت دیتی ہیں اتنی محبت دیتی ہیں اتنی محبت دیتی ہیں کسی قد ماخرہ ہو جاتا ہے پھر چھپ کر گئے انہیں پھر اپنا بیان جاری رکھا تھوڑی ذہر کے بعد کہنا کہ دیکھیں نا سمی صاحب بھی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ آپ انہیں سنا رہی ہیں اس کے بعد وہ دیمی پڑ گئی نہیں سمی صاحب تو بھائی ہیں ان کو تو میں نہیں کہہ رہی بس اسی سے وہ معاملہ صاحب کا سب ختم کر لیا تو کسی بھی یعنی جو ہائٹ پیدا ہوئی ہے اس کو آپ نے ڈیفیوز کیسے کرنا ہے یعنی اگر آپ بھی جذبات میں آئیں گے اور ان کے مقابلے میں آپ بھی ہنچی آواز سے بولیں گے اور پھر معاملہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے مردانگی اصل میں کیا ہے کہ آپ کو یعنی آپ کی منیجمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو افراد دیئے ہیں آپ کو ان کی ذہنیت کا پورا پتہ ہو ان کا لیول آف تھنکنگ کا پورا پتہ ہو ان کے جذبات کا پورا پتہ ہو اور آپ رائٹ مومنٹ پر آپ سٹرائک کر کے اس غبارے میں سے ساری کے ساری ہوا نکال دیں تو وہ معاملہ جب بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے یہ کیا ہے یہ اثر میں منیجمنٹ ہے اگر آپ اچھے منیجر ہیں اور گھر کے اندر خاص طور پر منیجر ہیں وہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص باہر اس کی بڑی بیجا بیجا ہے لیکن گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں بہن ہوئی وہ دونوں ہیڈ ماسٹر ریٹ آئے رہے ہیں ایک ہائی سکول کے ایک پرائیمز سکول کی تو وہ کہیں انہوں نے ذکر کیا بہن نے کہ وہ فلاں معاملہ جو تھا اس کو میں نے ایسے ہینڈل کر دیا تو میرے عمدلف کہتے ہیں ہاں بار اسی بڑے سیانے ہیں باہر جو ہے وہ انسان سیانہ ہوتا ہے لیکن گھر میں آ کر پتہ نہیں اس تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری جو منیجمنٹ کی سلائیتیں ہیں اور اس کی ساری اکل اور سوچ سمجھ بوز ساری جو ہے وہ کیوں ختم ہو جاتی ہے حالانکہ اگر وہ منیجمنٹ کی ساری سکل جو اللہ تعالیٰ نے میں اتا کی ہے جس کو باہر ہم بجا تو پر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اس سکل کو اگر گھر میں بھی ہم لے کر آئیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں جو میدان جنگ بنا رہتا ہے اگرٹیو اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ خاتون خانہ کی اپنی اہلیہ کی جو بھی بول بلا رہا ہے آپ اس کو بیر نہیں کر سکتے ہینڈل نہیں کر سکتے پہلا کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو ہینڈل نہیں کیا اور پھر آپ کو اسے کھش سی چڑھنے لگی اور پرہات سی ہونے لگی اور پھر آپ نے اس کو آوائیڈ کرنا شروع کیا آوائیڈ کرنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہی نہ آئیں یعنی اس کو آوائیڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس میں غبارے میں سے ہوا نکالنا سکھیں کہ جب وہ غبارہ پھولنے لگے اور گھر والی جو ہے وہ غصے میں آ جائے بول بلارہ کرے پریشان نہیں ہونا سب سے پہلا کیا ہے پریشان نہیں ہونا اور سے ان کی باتوں کو خموشی کے ساتھ سنتے رہیں اور زیرے لب جو ہے وہ کبھی کبھی مسکرہ لیں لیکن شو کر کے نہیں مسکرائیں اس لیے کہ پھر آپ سے سوال ہوگا کہ آپ مسکرہ کے روئے ہیں آپ ہنس کے روئے ہیں اب اس کو آپ کیا جواب دیں گے اور آپ کہہ دیں کہ تم تو ہوئی پاگل تو پھر معاملہ خراب ہو گیا یعنی یہ آپ نے دل میں رکھنا ہے کہ یہ ناکس و لکل ہے ناکس و لکل پھر بھی ہلکا لفظ ہے لیکن آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں کہ تم پاگل ہو تو پھر یہ کیا ہے یہ ایک رونگ ڈائلنگ ہے کہ جو آپ سے ہوگی اور پھر آپ کو بھگتنا بھی پڑے گی تو اصل معاملہ کیا ہے کہ آپ معاملات کو ہینڈل کریں کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے اس میں بنیادی بات بہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقل مند بنایا ہے اپنی جذبات پر کابو دیا ہے اس کی ایکسلسائیس بڑی ضروری ہے کہ آپ کوئی آپ سے الجے تو آپ بھی مقابلے میں الج پلیں تو پھر کیا مرد ہویا آپ کی مردانگی یہ ہے کہ آپ جہیں وہ سنتے رہیں اور اس کو ایبزورپ کرتے رہیں اپنے اندر اور جب سمجھیں کہ اب مناسب موقع ہے کہ میں اگر یوں تھوڑا سا کہہ دوں تو پھر معاملہ جہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گا تو اس کو کریں دوسری بات یہ ہے کہ سورہ نساء کی جس آیت کا میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں فرمایا گیا کہ مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں کھڑا رکھنے والے مینج کرنے والے انچارج ذمہ دار جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں ایڈمنسٹریٹر یعنی گھر کی کوئی بھی ادارہ جب آپ اس کو ادارہ کہتے ہیں تو it must have a manager دو چیزیں مختلف ہیں ایک ہے boarding house خاص طور پر کسی کالیج یا سکول کا boarding house نہیں عام جو یعنی working people single رہنے والے جو ہیں وہ مختلف شہر میں آپ کو سیکڑوں ہوسٹل مل جائیں گے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کوئی management نہیں ہوتی بس کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے سوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان کوئی آپس میں تعلق نہیں ہوتا گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے کچھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں سوتے جاگتے بھی ہیں اپنی حاجات سے فارغ بھی ہوتے ہیں لیکن گھر میں رہنے والا ہر شخص دوسرے کے ساتھ کوئی رشتہ رکھتا ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے یہ منیجر کے بغیر کی نہیں ہو سکتا چھوٹے سے چھوٹا دفتر اس کا بھی کوئی نہ کوئی افسر کوئی نہ کوئی منیجر ہوتا ہے ایک سکول میں تیس تیچرز ہوں تو ایک ہیڈ ماسٹر ضرور ہوتا ہے اسی کالج میں پچاس لیکچرز ہوں تو ایک پرنسپل ضرور ہوتا ہے تو انچارج کے بغیر ہیڈ کے بغیر ہسپتالوں کے اندر جو چھوٹے ہسپٹلز ہیں جہاں دو ڈاکٹرز ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا وہ سینئر ایمو ڈکلیئر نہ کیا گیا ہو لیکن انچارج ایمو ضرور ہوتا ہے جو اس کے سارے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں کو گھروں کا مینجر بنایا ہے انچارج بنایا ہے اور ہمیں مینجر بن کر یہ دکھانا چاہیے اس کا ایک فرد نہیں بن جانا چاہیے تو اپنے اہل و ایال کی تربیت اپنے اہل و ایال کی دیکھ بھال اپنے اہل و ایال کی گرومنگ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں لیکن اہم ترین بات اس میں یہی ہے کہ ایک تو جیسے ہم بچے کو سمجھتے ہیں کوئی بچہ ہے اس کو بچہ سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا اسی طرح عورت کو بھی ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جذباتی بنایا ہے کسی خاص مقصد کے لیے لہٰذا وہ جذباتی ہے جذبات میں آئے گی غصے میں آئے گی بول بلارہ کرے گی تو ہم نے اس سب کو جھیلنا بھی ہے اور اس کو مناسب وقت پر ہم نے کسی سائٹ پر لے کے جا کے اس کو ڈیفیوز کر رہا ہے اگر یہ فن ہمیں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورنہ اس زندگی کے مشکل ترین کاموں میں سے گھر چلانا ہے اس لیے کہ آپ کسی دفتر میں مینجر ہیں اور کوئی امپلائی یا آپ اس سے تنگ ہیں تو آپ اگر خود ایتھارٹی رکھتے ہیں تو آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں اس کی نوکری سے اس کو نکال سکتے ہیں یا اس کی سفارش کر سکتے ہیں اوپر کے اس کو نکال دیا جائے یا خود آپ اسطیفہ دے سکتے ہیں اس سے آپ نے اسطیفہ دے دیا کسی اور جگہ جوب مل گئی معاملہ ختم ہو گیا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ گھر میں آپ کا تعلق صرف بی بی کے ساتھ نہیں ہے بچوں کے ساتھ بھی ہے جو دونوں کے ساتھ اولاد ہیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں اور کڑے نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بڑی خوبصورت دعا آئی ہے سورہ فرقان کے آخر میں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈا کتا فرما وَجَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں کا امام بنا متقین کا امام بنا یہ دعا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید بھی رکھنے چاہئے کہ وہ تمام چیزیں جن کو ہم سالو نہیں کر سکتے وہ تمام معاملات جن کو ہم فکس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے لئے ان کو فکس کرنا مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ جانتا بھی ہے تو یہ معاملہ اتنا مشکل ہے نہیں جتنا ہمیں بظاہر نظر آتا ہے لیکن ہم تھوڑا سا اگر اپنی تمام صحیحتوں کو برورکار لائیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ ہمارے لئے بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوان رحمت اللہ رب العالمين